قرآن مجید کا اٹھاروہ سورہ سورہ کحف شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس میں کسی طرح کی کجی نہیں رکھی ہے اسے بالکل ٹھیک رکھا ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے سخت عذاف سے ڈرائے اور جو مومنین نیک عمال کرتے ہیں انہیں بشارت دے دے کہ ان کے لیے بہترین آجر ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور پھر ان لوگوں کو عذابِ الٰہی سے ڈرائیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا فرزن بنایا ہے اس سلسلے میں نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے مو سے نکل رہی ہے کہ یہ چھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدتِ افسوس سے ان کے پیشے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے بے شک ہم نے روح زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لے کہ ان نے عمل کے اعتبار سے سف سے پہتر کون ہے اور ہم آخر کار روح زمین کی ہر چیز کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کاف و رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی تاجب خیز نشانی تھے جبکہ کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی اور یہ دعا کی کہ پروردگار ہم کو اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے کام میں کامیابی کا سامان فرام کر دے تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر چند برسوں کے لئے پردے ڈال دیئے پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ یہ دیکھیں کہ دونوں گروہ میں اپنے ٹھہرنے کی مدت کس سے زیادہ معلوم ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے واقعات بلکل سچے سچے بتا رہے ہیں یہ چند جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا تھا اس وقت جب یہ سب یہ کہہ کر اٹھے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے علاوہ کسی خدا کو نہ پکاریں گے کہ اس طرح ہم بے عقلی کی بات کے قائل ہو جائیں گے یہ ہماری قوم ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں آخر یہ لوگ ان خداؤں کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو پروردگار پر افترا کرے اور اس کے خلاف ارزام لگائے اور جب تم نے ان سے اور خدا کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علید کی اختیار کر لی ہے تو اب غار میں پناہ لے لو تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور اپنے حکم سے آسانیوں کا سامان فرام کر دے گا اور تم دیکھو گے کہ آفتاب جب تلو کرتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف کترا کر نکل جاتا ہے اور جب دوٹا ہے تو بائیں طرف چھک کر نکل جاتا ہے اور وہ وسی مقام پر آرام کر رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایتی آفتہ ہے اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی رہنما اور سر پرست نہ پاؤ گے اور تمہارا خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ عالم خواب میں ہیں اور ہم انہیں دانے بائیں کروٹ بھی بدلوا رہے ہیں اور ان کا کتہ دیوڑی پر دولوں ہاتھ پھیلائے ڈٹا ہوا ہے اگر تم ان کی کیفیت پر متعلق ہو جاتے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلتے اور تمہارے دل میں تہشت سما جاتی اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں تو ایک نے کہا کہ تم نے کتنی مدت توقف کیا ہے تو سب نے کہا کہ ایک دن یا اس کا ایک حصہ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار اس مدت سے بہتر باخبر ہے اب تم اپنے سکے دے کر کسی کو شہر کی طرف بھیجو وہ دیکھے کہ کونسا کھانا بہتر ہے اور پھر تمہارے لئے رزق کا سامان فرام کرے اور وہ آہستہ جائے اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے پائے یہ اگر تمہارے بارے میں باخبر ہو گئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں بھی اپنے مذہب کی طرف پلٹا لیں گے اور اس طرح تم کبھی نجات نہ پاسک ہوگے اور اس طرح ہم نے قوم کو ان کے حالات پر متعلق کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں جھکڑا کر رہے تھے اور یہ تیہ کر رہے تھے کہ ان کے غار پر ایک امارت بنا دی جائے خدا ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے اور جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے ہن قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا اور یہ سب صرف غیبی اندازیں ہوں گے اور بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھا ان کا کتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اور چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ظاہری گفتگو کے علاوہ واقعا کوئی بحث نہ کریں اور ان کے بارے میں کسی سے دریافت بھی نہ کریں اور کسی شئے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں مگر جب تک خدا نہ چاہے اور بھول جائیں تو خدا کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ انقریب میرا خدا مجھے واقعہ سے قریب تر عمر کی ہدایت کر دے گا اور یہ لوگ اپنے غار میں تین سو برس رہے اور اس پر نو دن کا اضافہ بھی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی مدت قیام سے زیادہ باخبر ہے اسی کے لیے آسمان و زمین کا سارا غیب ہے اور اس کی سماعت و بسارت کا کیا کہنا ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرس نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے اور جو کچھ کتاب پروردگار سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی تلاوت کریں کہ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے مالا نہیں ہے اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں کہ زندگانی دنیا کی زینت کے طلبگار بن جاؤ اور ہرگز اس کی بات نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے اور اس کا کام سرسر زیادتی کرنا ہے اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے ہم نے یقیناً کافرین کے لیے اس آگ کا انتظام کر دیا ہے جس کے پردے چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے اور وہ فریاد بھی کریں گے تو پگھنے گے تانبے کی طرح کہ کھولتے گے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو چہروں کو پھونڈ ڈالے گا یہ بترین مشروب ہے اور جہنم پر ترین ٹھکانہ ہے یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عامال کیے ہم ان لوگوں کے عاجر کو زائع نہیں کرتے ہیں جو اچھے عامال انجام دیتے ہیں ان کے لیے وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور یہ باریک اور دبیز ریشم کے سرز لباس میں ملبوس اور تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے یہی ان کے لیے بہترین ثواب اور حسین ترین منزل ہے اور ان کفار کے لیے ان دو انسانوں کی مثال بیان کر دیجئے جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ قرار دیے اور انہیں کھجوروں سے گھیر دیا اور ان کے درمیان زراد بھی قرار دے دی پھر دونوں باغات نے خوب پھل دیے اور کسی طرح کی کمی نہیں کی اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی اور اس کے پاس پھل بھی تھے تو اس نے اپنے غریف ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے مال کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں وہ اسی عالم میں کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو خیال نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی اور پھر اگر میں پروردگار کی بارگاہ میں واپس بھی گیا تو اس سے بہتر منزل حاصل کر لوں گا اس کے ساتھی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تُو نے اس کا انکار کیا ہے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا ہے پھر لطفے سے گزارا ہے اور پھر ایک باقاعدہ انسان بنا دیا ہے لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنا سکتا ہوں اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تُو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ماشاءاللہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے اگر تُو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کم تر ہوں تو امیدوار ہوں کہ میرا پروردگار مجھے بھی تیرے باغات سے بہتر باغات انعائد کر دے اور ان باغات پر آسمان سے ایسی آفت نازل کر دے جو سب کو خاک کر دے اور چٹیل میدان بنا دے یا ان باغات کا پانی خوشک ہو جائے اور تُو اس کے طلب کرنے پر بھی قادر نہ ہو اور پھر اس کے باغ کے پھل آفت میں کھیر دیے گئے تو وہ ان اخرجات پر ہاتھ ملن لگا جو اس نے باغ کی تیاری پر صرف کیے تھے جبکہ باغ اپنی شاخوں کے پھل الٹا پڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا اور اب اس کے پاس وہ کرو بھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا اس وقت ثابت ہوا کہ قیامت کی نصرت صرف خدا برحق کے لیے ہے وہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے اور انہیں زندگانی دنیا کی مثال اس پانی کی بتائیے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو زمین کی روائدگی اس سے مل جل گئی پھر آخر میں وہ ریضہ ریضہ ہو گئی جسے ہوایں اڑا دیتی ہیں اور اللہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہیں اور باقی رہ جانے والی نیکیاں پروردگار کے نزدیک ثواب اور امید دونوں کے اعتبار سے بہتر ہیں اور قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم پہاڑوں کو حرکت میں لائیں گے اور تم زمین کو بالکل کھلا ہوا دیکھو گے اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے اور ارشاد ہوگا کہ تم آج اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا لیکن تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے لئے کوئی وعدہ کا نہیں قرار دیں گے اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس اس کتاب نے تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کر لیا ہے اور سب اپنے آمال کو بالکل حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا کہ وہ جنات میں سے تھا پھر تو اس نے حکم خدا سے سرتابی کی تو کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرس دنا رہے ہو جبکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں یہ تو ظالمین کے لیے بدترین بدل ہے ہم نے ان شیعتین کو نہ زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا ہے اور نہ خود انہیں ان کی خلقت کا اور نہ ہم ظالمین کو اپنا قوت بازو اور مددکار بنا سکتے ہیں اور اس دن خدا کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا اور وہ پکاریں گے لیکن وہ لوگ جواب بھی نہیں دیں گے اور ہم نے تو ان کے درمیان حلاکت کی منزل قرار دے بھی ہے اور مجرمین جب جہنم کی آنکھ کو دیکھیں گے تو انہیں یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہ اس میں جھوکے جانے والے ہیں اور اس وقت اس آنکھ سے بچنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں اور انسان تو سب سے زیادہ جھگڑ کرنے والا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کے آ جانے کے بعد کونسی شہمانے ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں اور اپنے پروردگار سے استغفار نہ کریں مگر یہ کہ ان تک بھی اگلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان کے سامنے سے بھی عذاب آ جائے اور ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں اور کفار باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے حق کو برباد کر دیں اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور جزباس سے ڈرائے گئے تھے سب کو ایک مزاق بنا لیا ہے اور اس سے بڑا ظالم قوم ہوگا جسے آیاتِ الہیہ کی یاد دلائی جائے اور پھر اس سے عراس کرے اور اپنے سابقہ عامال کو بھول جائے ہم نے ان کے دلوں پر پردر ڈال دی ہے کہ یہ حق کو سمجھ سکے اور ان کے کانوں میں بھیرہ پن ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی تو یہ ہرگز ہدایت حاصل نہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے وہ اگر ان کے عامال کا مواخضہ کر لیتا تو فوراں ہی عذاب ناصل کر دیتا لیکن اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس وقت اس کے علاوہ یہ کوئی پنہ نہ پائیں گے اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پر ہلاک کر دیا ہے اور ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا اور اس وقت کو یاد کرو جب نفا نے اپنے جوان سے کہا کہ میں چلنے سے باز نہ ہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا یہی برسوں چلتا رہوں پھر جب دونوں مجموع البحرین تک پہنچ گئے تو اپنی مشکی چھوڑ گئے اور اس نے سمندر میں سرنگ بنا کر اپنا راستہ نکال لیا پھر جب دونوں مجموع البحرین سے آگے بغ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سولد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کہ ہم نے اس سفر میں بہت تھکان برداشت کی ہے اس جوان نے کہا کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں نے مشلی وہیں چھوڑ دی تھی اور شیطان نے اس کے ذکر کرنے سے بھی غافل کر دیا تھا اور اس نے دریاؤں میں عجیب طرح سے راستہ بنا لیا تھا موسیٰ نے کہا کہ پس وہی جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے پھر دونوں نشان قدم دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوئے تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی موسیٰ نے اس بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ تعلیم کریں جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے اس بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے اور اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے موسیٰ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہ کروں گا اس بندے نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو بس کسی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ شروع کر دوں بس دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے خدا نے اس میں سراخ کر دیا موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس لیے سراخ کیا ہے کہ سوالیوں کو ڈبو دیں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے اس بندے خدا نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے موسیٰ نے کہا کہ خیر جو فرو گزاشت ہو گئی اس کا معاخضہ نہ کریں اور معاملات میں اتنی سختی سے کام نہ لیں پھر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک نوجوان نظر آیا اور اس بندے خدا نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے بندے خدا نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ آپ میری طرف سے منزل عذر تک پہنچ چکے ہیں پھر دونوں آگے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک قریہ والوں تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا ان لوگوں نے مہمان بیرانے سے انکار کر دیا پھر دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کہ گر پڑتی بندے سالے نے اسے سیدھا کر دیا تو موسیٰ نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی عجرت لے سکتے تھے بندے سالے نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے ان قریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تعویل بتا دوں گا جن پر تم سب نہیں کر سکے یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں بار برداری کا کام کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا اور یہ بچہ اس کے ماباپ مومن تھے اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایسا فرزن دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلح رحم میں بھی اور یہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک بندہ تھا تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں طاقت و طوانائی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے اور یہ ان باتوں کی تعبیل ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں اور اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے ذلقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں انقیب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا ہم نے ان کو زمین میں اختدار دیا اور ہر شہ کا ساز و سامان عطا کر دیا پھر انہوں نے ان وسائل کو استعمال کیا یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک کالی کیچڑ والے چشمے میں ٹوب رہا ہے اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا تو ہم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے چاہے ان پر عذاب کرو یا ان کے درمیان حسن سلوک کی روش اختیار کرو ذلقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر بہرحال عذاب کروں گا یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا اور وہ اسے پترین سزا دے گا اور جس نے ایمان اور عمل سالح اختیار کیا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے اور میں بھی اس سے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہوں گا اس کے بعد انہوں نے دوسرے وسائل کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا تھا یہ ہے ذلقرنین کی داستان اور ہمیں اس کی مکمل اطلاع ہے اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ذریعہ کو استعمال کیا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے قریب ایک قوم کو پایا جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی ان لوگوں نے کسی طرح کہ اے ذلقرنین یاجو جو ماجود زمین میں ایک فساد برپا کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات فرام کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دے دیں انہوں نے کہا کہ جو طاقت مجھے میرے پروردگار میں دی ہے وہ تمہارے وسائل سے بہتر ہے اب تم لوگ قوت سے میری امداد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں چند لوہے کی سلے لے آؤ یہاں تک کہ جب دونوں پہاؤں کے برابر ٹھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تامبہ پگلا کر ڈال دیں جس کے بعد نہ وہ اس پر چر سکے اور نہ اس میں مقب لگا سکے ذلقرنین نے کہا کہ یہ پروردگار کی ایک رحمت ہے اس کے بعد جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ رب بہرحال برحق ہے اور ہم نے انہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہیں اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ اکھٹھا کر لیں گے اور اس دن جہنم کو کافرین کے سامنے باقاعدہ پیش کیا جائے گا وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر کی طرف سے پردے میں تھی اور وہ کچھ سننا بھی نہیں چاہتے تھے تو کیا کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپنس گنا لیں گے تو ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے بطور منزل مہیا کر دیا ہے پیغمبر کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے عمال میں بدترین خسارے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بھیک گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے عمال انجام دے رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات پروردگار اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے تو ان کے عمال برباد ہو گئے ہیں اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے ان کی جگہ ان کے کفر کی بنا پر جہنم ہے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیاتوں کو مزاق بنا لیا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے ان کی منزل کے لیے جنت الفردوس ہے وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس کی تبدیلی کی خواہش بھی نہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر بھی روشنی بن جائیں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے چاہے ان کی مدد کے لیے ہم ویسے ہی سمندر اور بھی لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری جیسا ایک پشر ہوں مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلہ ہے لہٰذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدار ہے اسے چاہیے کہ عمل سالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں چھریکے موسیقی